اسلام علیکم اسے ریزوان رشید کوڈ ویڈ ریزو جیسے آپ سب لوگ جیسے کہ لازٹ ویڈیو سے ہم لوگ ریسیکلی ریو کا ٹوپک کور کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کے اس آسانی کے لیے میں نے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا تو کل آپ کو اوورویو دیا تھا سو آج ہم اس سے نیکس کنٹینیو کریں گے اوورویو دیتے ہوئے میں نے کچھ سٹیپ بتایا تھے آپ کو میں آپ کو دوبارہ سے پھر دکھاتا چلوں کہ کیا ہم نے کیا تھا ان سٹیپ میں سے سب سے پہلا سٹیپ تھا کہ جب ہم اپنا پروجیکٹ کر لیں گے تو اس کے اندر ہم فریکمنٹ کریں گے اور اس فریکمنٹ کے اندر اپنے ریسائکلر ویو کو لوڈ کریں گے ٹھیک ہے ریسائکلر ویو کو کریں گے سو سب سے پہلا کام ہم اپنا پروجیکٹ کرتے ہیں امٹی ریسائکلر ویو ٹھیک ہے ہم نے ایک بنا لیا پروجیکٹ ریسائکلر ویو کے نام سے اس کو فنش کر دیتے ہیں گریڈل بیلڈ ہو جاتا ہے تب ہم اپنا اوورویو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے مین سکرین تھی اس کے اندر مین ایکٹیویٹی تھی سب سے پہلا کام ہم نے سٹیپ ون جو کیا تھا فریکمنٹ کریٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک ریسائکلر بیو بنایا تھا تو آج بھی ہم یہی کام کریں گے گریڈل بیلڈ ہو چکا ہے ہمارا بیلڈ ہو چکا ہے سو لیٹس سارٹ کرتے ہیں سارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں بتاتا چلو ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلی چیز ایک کارڈویو کی ڈیپینڈنسی ہوگی اور دوسری جو ہمارے پاس ہوگی وہ ریسائکلر بیو کی ڈیپینڈنسی ہوگی تو ہم دونوں ڈیپینڈنسیز اس کو پہلے ایک گریڈل بیلڈ میں فائل میں ایڈ کرنا پڑے گا سو چک کرتے ہیں کارڈویو ڈیپینڈنسی اور ریسائکلر بیو ڈیپینڈنسی ٹھیک ہے دونوں ڈیپینڈنسیز اٹھا کے گریڈل فائل میں رکھتے ہیں گریڈل اور اب کارڈویو کی ڈیپینڈنسی 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 اور اسے اٹھا کے گریڈل فائل میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور ادھر سے سینٹ ناو کر دیں گے ہمارے پاس گریڈل ڈیپینڈنسیز کا کام ختم ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارے جو ایکشن بار ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیں گے اس کو ریموو کرنے کے لیے تھیمٹ میں جائیں گے نو ایکشن بار کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دو بیسک کام جو ہم نے کرنے تھے وہ کر لیا اب ہم آئیں گے مین ایکٹیوٹی میں ٹھیک ہے مین ایکٹیوٹی میں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ایک ایڈ کریں گے get windows dot set flags windows manager dot layout params params door flag full screen وینڈو مینجر دوٹ لی آؤٹ پیرمس دوٹ فلیج فلسکین یہ ایکشن بار اور سٹیٹس بار دونوں کو ریموو کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے جو سکین ہے وہ فل سکین شو ہو ہوں ٹھیک ہے ادھر ہم کمنٹ کر دیتے ہیں ٹو ریموو سٹیٹس سٹیٹس بار اینڈ ایکشن بار ٹھیک ہے یہ جو ہم نے اوپر کام کیا یہ سٹیٹس بار اور ایکشن بار کو ریموو کرنے کے لیے کیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے مین ایکزیمل میں آئیں گے اس کنسٹینٹ لیاؤڈ کو ریپلیس کر دیں گے اپنے فریم لیاؤڈ کے ساتھ اور ادھر ایک آئی ڈی دے دیں گے میں کہتا ہوں مین کنٹینر کی نام سے کوئی بھی آئی ڈی آپ ادھر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آئی ڈی ہمیں اس لیے دی ہے کیونکہ بعد میں بعد میں ہم نے فریکمنٹ ایک جو بنائیں گے اس کو ریپلیس کرنے اس مین کنٹینر کو اس فریکمنٹ سے ریپلیس کرنے تو ابھی ہم چلتے ہیں لیاؤڈ میں اور ایک بناتے ہیں فریکمنٹ فریکمنٹ اور ادھر ہم نام دے دیتے ہیں ڈیٹا فریکمنٹ سے فریکمنٹ ٹھیک ہے فنش کر دیں گے ڈی جی ہمارے پاس ڈیٹا فریکمنٹ بن گیا لیاؤڈ میں آئے ادھر ہم ریسائکلر ویو آئیڈ کریں گے ریسائکلر ویو میچ پیرنٹ ریپ کونٹینٹ ٹھیک ہے ٹیگز پلوز کر دیں گے ریسائکلر ویو کو ہمیں ایک آئیڈ دیں گے میں کہتا ہوں لیٹ ریسائکلر ویو ٹھیک ہو گیا اب ہم نے مین ایکٹیوٹی میں دوبارہ جانے ہے واپس اب ہم کیا کرنا ہے کام جو دوسرا کام ہمارا ہے وہ جو گیٹ سپورٹ ایکشن بار ڈوٹ بگن ٹرانیکشن ڈوٹ ریپلیس ڈوٹ ریپلیس کریں آردوڑھ سوری نیو فراغمنٹ میں تو سوری ایک بالتے ہیں گیٹسپورٹ ایک درہ مینجا کے لئے سوری ایک گلتی ہے گیٹسپورٹ فرائیگمنٹ مینجر dot بگن ٹرانزیکشن dot ریپلیس r.id dot مین کونٹینر اس سے ریپلیس کریں نیو ڈیٹا فرائیگمنٹ جو ہم نے بنایا ہے نیو ڈیٹا فرائیگمنٹ اور ادھر کمیٹ کر دے ٹھیک ہے اس لئے کیا گیا کہ جب ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوگی تو وہ مین کونٹینر ہے جو اس کو ریپلیس کر دے گا فرائیگمنٹ سے تو ادھر ہم کمنٹ کرتے ہیں to ریپلیس مین کونٹینر وید ڈیٹا فرائیگمنٹ ٹھیک ہے اب مین ایکٹیویٹی کا کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا انہیں دو کام کیا سب سے پہلے ہم نے مین ایکٹیویٹی میں گئے اور ادھر ایک آئی ڈی دی پھر ہم نے ڈیٹا فرائیگمنٹ کے نام سے فرائیگمنٹ کریٹ کیا ٹھیک ہے پھر ہم نے ایکشن بار ریموو کیا سیٹس بار ریموو کیا اور مین کونٹینر کو ڈیٹا فرائیگمنٹ سے ریپلیس کیا ابھی ہم کیا کریں گے ڈیٹا فرائیگمنٹ کی جاوہ فائل میں آئیں گے آکے ادھر ٹائپ کاسٹنگ کریں گے ابجیکٹ کی ریسائیکلر ویو ریسائیکلر ویو سب سے نیچے ہم آ جائیں گے آن کریٹ کے میتھڈ میں ٹھیک ہے ادھر ریٹرن کو ویو ویو سے ریپلیس کریں گے ٹھیک ہے اور ادھر ریٹرن ویو اب ہم کیا کریں گے اپنے 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 پر ٹائپ کاسٹ کریں گے ریسائیکلر ویو is equal to ویو ڈوٹ فائنڈ ویو بائی آئی دی آر ڈوٹ آئی دی ڈوٹ پس ریسائیکلر ویو ٹھیک ہے اور اب last but not the least thing جو step ہم نے کرنا ہے recycler view dot set layout manager new linear layout manager get context ٹھیک ہے ہمارا java file data fragment کی java file کا کام complete ہو گیا ٹھیک ہے fragment create کر لیا اس کو replace کر دیا main container کے ساتھ ٹھیک ہے اپنا object پنا لیا object کے type casting کر دی means کہ ہمارا first step complete ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم باقی جو steps ہیں وہ انشاءاللہ next video میں دیکھیں گے تب تک جڑے رہیے اپنا comment لازمی کیجئے اپنے رائے کا اظہار کیجئے نئے ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں تب تک اپنا خیال موسیقا